موسیقی کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نہ ملتا گم تو بربادی کے اپسانے کہاں جاتے اگر دنیا چمن ہوتی تو ویرانے کہاں جاتے جی ہاں ہمارا صلح ان دوسرے ادھکاریوں کو جو کسی راجنیتا کو نہیں جانتے ہیں وہ کرپیہ ابھی سے حاجمولا کھانا شروع کر دے اگر آپ کا ویکتت تو سہکار ویبھاک کے سبحاش مانے یا سی سنتوش پاٹل جیسا ہے تو آپ کہیں بھی جائیں گے اپنی کارشائلی کی چھاپ نہ صرف عام لوگوں کے من میں بلکہ سہکار ویبھاک کے اتحاس میں بکھو بھی درج کرا دیں گے اگر آپ بہت ہی پہنچے ہوئے ادھکاری ہیں یا ہم چاہے کسی بھی سنس میں بات کر رہے ہیں آپ بکھو بھی سمجھدار ہیں اور آپ کو ہمارا اشارہ کافی ہے تو ہم کیا کہہ رہے تھے اگر آپ بہت ہی پہنچے ہوئے ادھکاری ہیں تو چنتہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے لئے سہکار ویبھاک کے آیکت نہ صرف چھٹی کے دن بلکہ آدھی رات کو اٹھ کر آپ کا ٹرانسفر لیٹر خود ٹائپ کر کے اس پر سگنیچر کریں گے اور تاجب نہ ہو تو آدھی رات کو خود ہی آپ کو دینے آپ کے گھر چلے آئیں گے جی ہاں ہم مجاک نہیں کر رہے ہیں ایسا واقعہ بھی حال ہی کے دنوں میں ہوا ہے جب موجودہ سہکار آیکت نے روی وار 31 مئی 2020 کو اپنا کاریالے کھول کر ایک اٹھوشیسٹ سہائک نیبندک کے ٹرانسفر لیٹر کو ٹائپ کروا کر اس پر اپنے ہستاکچھر کیے تھے اب جناب کی کوئی بھی مجبوری ہو یا کوئی بھی راجنیتک دباؤ کوئی انہیں سمجھائے کہ کم سے کم اس ٹرانسفر لیٹر پر کسی بھی ورکنگ ڈیز کی تاریخ تو ڈال سکتے تھے کم سے کم آج یہ فجیت تو نہ ہوتی ان کی یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے سہکار ویبھاک کے شیز پر بیٹھے ادھکاریوں کو جب موقع ملا تب ملائک ہائی چاہے اتیت میں کاریرت اس کا اپنا آیکت راج گوپال دیورہ ہو جس نے اپنے پرد کا دو روپیوک کر لکوڈیشن میں گئے روپی کوپریٹیو بینک کے ایک کرجدار کی کولہ پور اسٹھت سات ہزار اسکر فٹ کی کروڑوں کی جمین مہج ستائیس لاکھ روپے میں اپنے بچوں کے نام لکھوا لی اور ہاں اس فرجی وارہ میں شامل اس سمجھ کے سارے سہکار ویبھاک کے ادھکاری آج اسی ویبھاک کے شیش میں بیٹھ کر ملائی کھا رہے ہیں ویسے تو پراؤدھانوں کی مانے تو سہکار ویبھاک میں سہائک نبندک کے ٹرانسفر کا ادھکار سہکار ویبھاک کے آئکت کے پاس ہوتا ہے اور دو ہزار سترہ میں ادھکاریوں سے جڑے ٹرانسفر کے مسئلے میں راج سرکار نے سمماننی بومبے ہائی کورٹ کے سامنے یہ حلف نامہ دائر کیا تھا کہ ادھکاریوں کے ٹرانسفر میں کسی بھی پرکار کا راجنیتک ڈکلنداجی نہیں ہوگی اب سچائیہ ہے جس طرح سے سہکار ویبھاک سے جڑے کانون صرف اور صرف کتابوں کے پنوں تک سیمت رہتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے سمماننی بومبے ہائی کورٹ کے سامنے دائر کیے گئے راج سرکار کے حرف نامے بھی سمماننی بومبے ہائی کورٹ تک ہی سیمت ہے تو اس بات کو کوئی بھی ادھکاری اپنے دل پر نہ لے ہم نے جب ممبئی کے ایف نور وارڈ کے سہائک نبندھک امریندھ بھندارے کے مسئلے میں یہ پایا کہ بھندارے نے اسی پر پر ایک سال کا ایکسٹینسن پانے کے لئے موجودہ منطری کا صفارش پت یا حق کر لگایا کہ اس کی کمر میں درد ہے تو ہماری دلچسپی بھندارے جیسے دوسرے ادھکاریوں کے بارے میں جاننے کی ہو گئی کہ ایسے اور کتنے ادھکاری ہیں جن کی کمر یا پیٹ میں درد ہے اور اپنا علاج کروانے ہے تو راج نیتاؤں کے صفارش پت کے جریعے اپنا ٹرانسفر اپنی من پسند جگہ کروانا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم نے ہمارے وشوسنی ستنوں سے سمپرک سادھا اور ہم نے پایا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت سے ادھکاریوں نے اپنا ٹرانسفر اپنی من پسند جگہوں پر کروانے کے لئے بڑے راج نیتاؤں کے شفارش پت پہلے سے ہی ساہکار ویوہاک کے آئکت کے یہاں لگا چکے ہیں ان میں سے کچھ ادھکاریوں کے نام کے ساتھ ساتھ ان کی من پسند پوسٹنگ اور سفارش پت دینے والے راج نیتاؤں کے نام آپ ہمارے نیو جسکرین پر دیکھ سکتے ہیں سہکار ویبھاگ میں کاریرت ہر ادھکاری کو یہ پتہ ہوگا کہ سہکار آیکت کا پد سہکار ویبھاگ میں کاریرت کسی بھی اپسچیو سے بڑا ہوتا ہے لیکن شاید یہ عام آدمی کو دکھانے کے لئے ہے کیونکہ ہمیں ایک ایسے مہانوبھاو کا پتہ ملا جس میں اس مہانوبھاو نے اپنی پوسٹنگ تھانے جلہ میں کروانے کے لئے سہکار ویبھاگ کے اپسچیو سدین گائیکوار کو لکھا تھا اور یہ مہانوبھاو کوئی اور نہیں بلکہ سہیک نبندک کمار چوہان ہے اب سہکار ویبھاگ میں کاریرت سبھی بڑے ادھکاریوں سے ہمارا یہ نیویدن ہے کہ وہ اسی کمار چوہان کے اتیت کو جرہ دھیان سے دیکھ لیں اور اگر انہیں کچھ دکھائی نہ دے تو ہم سے سمپرک کر لیں کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ سہکار ویبھاگ میں کاریرت ایک چپراسی کو جتنا گیان ہوگا شاید ہی کمار چوہان کو اتنا گیان ہوگا اگلا واقعہ بتانے کے پہلے کسی فلم کے مشہور گانے کو گا کر سنانا ہمیں جاتا اچھا لگا وہ گانا ہے کہ رام تیری گنگا مہلی ہو گئی پاپیوں کے پاپ دھوتے دھوتے اب آپ ہم سے پوچھیں گے کہ یہاں رام گنگا اور پاپی کون ہے جی ہاں آپ نے صحیح پوچھا تو اس پورے واقعے میں رام کوئی اور نہیں بلکہ سہکار ویبھاگ ہے گنگا کوئی اور نہیں بلکہ سہکار ویبھاگ سے جڑا منترہ لیں اور پاپی تو آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے پاپی وہ جو اتیت میں اوصب کر چکا ہو جس کے لئے گئی جمعیدار یا بھرشت شبد بھی کم ہوں گے اگر آپ منترالے میں ہیئرنگ کے سمیں کسی مہانوبھاو کو منتری کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھ لیں تو چونکیے گا نہیں کیونکہ وہ مہارتھی اپنی اگلی پوشٹنگ کی سیٹنگ کے لئے لگا ہوا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں تھانے کے تتکالین جیلا اپنی بندھک ایس ایم پاٹل کی جو مہاراج پچھلے کئی ورشوں سے ممبئی اور تھانے کے بیچ میں ہی کاریرت ہے اور ان کا ٹرانسفر آج تک ممبئی تھانے چھوڑ کہیں باہر ہوا ہی نہیں ہے اور ہمارا کھلا چیلنج ہے کہ سہکار بیوہاک کا کوئی بھی اچھا دھکاری ان کے خلاف کیے گئے اتیت میں سنسطھاؤں یا اس کے سدسیوں کہ شکایتوں کو دیکھے تو شاید ان شکایت پتلوں کا وجن ایس ایم پاٹل کے وجن سے جادہ ہی نکلے گا اچھی طرح سے گیاں ہے کہ بھرشتا چاہ نیچے سے اوپر نہیں ہوتا ہے بلکہ اوپر سے نیچے ہوتا ہے اس لئے جب ہم نے اپنے کچھ وشوسنی ستروں سے بات کی تب جا کر ہمیں پتا چلا منطرالے میں کاریرت بطور ڈیسک آفیسر ویویک دھائنگڑے کے بادے میں اور ستروں کی مانے تو ویویک دھائنگڑے کو جب تک نجرانہ نہیں مل جاتا ہے وہ کسی کی بھی فائل آگے نہیں بڑھاتا ہے اور یہ کہنا غلط ہے کہ منطرالے میں بیٹھے سہکار ویوہا کے اچھ ادھکاریوں کو اس کی جانکاری نہیں ہے کیونکہ سہکار ویوہا کے پچھلے سچیو دھائنگڑے کا تبادلہ کرنے ہی والے تھے کہ دھائنگڑے کے تبادلے کے پہلے ان کا ہی تبادلہ ہو گیا ادھکاریوں کے ٹرانسفر کے لیے سفارش پتر دینے میں راج نیتہ ہی نہیں ڈیولپر بھی اس میں آگے رہتے ہیں ہمیں کولہ پوری ستھت ایودھیا ڈیولپرز اور بیلڈرز کا ایک سفارش پتر ہمارے ہاتھ لگا جس میں پونے کے سہکار آیوکت کاریالے میں کاریرت اپنی بندھک پردیپ ماروتی برگے کو ممبئی میں ٹرانسفر کرنے کی سفارش کی گئی ہے صحیح ہے اب شاید برگے صاحب کو لگا ہوگا کہ اگر کوئی منتری ہی نہیں مر رہا ہے سفارش کرنے کے لیے تو ڈیولپر کے ہی سفارش سے نصیب اجما کر دیکھ لیا جائے اس نیوج کے مادھیم سے ہم آپ کے سامنے سہکار ویبھاگ میں ہو رہے ٹرانسفر کے نام پر پھرجی وارے کو دکھا رہے ہیں اور یہ صرف سہکار ویبھاگ تک سیمت نہیں ہے یہ سارا پھرجی وارہ دوسری سرکاری انتناوں میں بھی ہے ہمارے اس نیوج میں لیے گئے کسی بھی پرشاشنک ادھکاریوں کے ناموں کا مقصد صرف اور صرف ان کے دوارہ من چاہی پوشٹنگ پانے کے لیے کیے گئے گلت طریقوں کو درشانہ ہے نہ کی انہیں بدنام کرنا اور ہمارا یا بھی ماننا ہے کہ اگر کسی بھی اچھ ادھکاری کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کے نیچے کا ادھکاری کیا کر رہا ہے تو شاید ایسے اچھ ادھکاری کو ترنت استیفہ دے دینا چاہیے کیونکہ جب وہ اپنا خود کا آفیس صحیح طریقے سے نہیں سمحال پا رہا ہے تو پورا کا پورا ڈپارٹمنٹ کیسے چلائے گا یہ ہمارا اپنا ماننا ہے باقی یہ تو چلتا تھا چلتا ہے اور چلتا رہے گا موسیقی موسیقی